اور انٹرنیشنل پریشر جب بنتا ہے تو اس انٹرنیشنل پریشر میں وہ کس نامز بھی دیتے ہیں کہ شکشہ میں ایسا ہونا چاہیے حیلت میں ایسا ہونا چاہیے مہیلاؤں کی استیتی ایسی ہونی چاہیے یہ ہے مہیلہ تو انٹرنیشنل پریشر بنتا ہے کہ اس دیش میں مہیلاؤں کے ساتھ مہیلاؤں کے راجنیتی میں جو پرتیشت ہونا چاہیے اس کے ساتھ کتنا بھیدباؤ ہو رہا ہے تو ستہ میں کون رکے گا ہی نہیں سبتہ میں لوگیں رکیں گے ہمارے جیسے اور آپ کے جیسے لوگ اس کونٹریکٹ کو اگر توڑ دیں گے تو راج نیتی کو بدل دیں گے کل ایجنٹ کسی کا غلام بننا تھا آج وہ چالاک بن گیا ہے وہ خود کو آئیسولیٹ رکھتا ہے سنمانیت منچ منچ پر آسین جنہوں نے اپنی بھاؤنائیں اپنی بھومی کائیں یہاں پہ پرستوٹ کی اس سباگار میں اوپستیت فولے امبیڑکری اندولن کے سبھی ساتھی اپنے ہر وشے کا اپنا ایک پرسپیکٹیو ہے اور جہاں تک راج نیتی میں پرتنی دیتو کا سوال ہے تو مہیلاؤں کا پرتنی دیتو پارلمیٹ میں جانے سے مہیلاؤں کا بھلا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ہائپوٹیٹیکل سوال لے کر جانے سے اچھا یہ ہے کہ اس پرتنی دیتو کے دور میں آخر شاشک جاتیاں اس طرح سے بڑھتاؤں کیوں کرتی ہے راج نیتی کو ساماجک منچ سے ہم الگ نہیں کر سکتے اگر سانس بھی لینی ہو آج تو راج نیتی کے بغیر نہیں لے سکتے انوارمنٹ کا ایشو صرف ساماج کا ایشو نہیں ہوتا اسی طرح راج نیتی کو اپنے ہر ایک انگ انگ سے جڑے ہوئے دیکھنا چاہیے اور اس کا critical analysis اگر ہم ساماجک مند سے نہیں کریں گے تو جو دھوکے ہم نے آج تک کھائے ہیں ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں بھی ہم دھوکہ کھائیں گے تو یہ جو وشے بہت گمبیر تاس یہاں پہ چرچہ ہو رہی ہے وشے گمبیر ہے لیکن پھر بھی وشے کو گہرائی کے تک جانے کے لیے اور سماج کے جلد جیسے کل سے کچھ وقتاؤں نے یہاں پہ کہاں کہ ہمارا جو سماج دیہاتی ہے وہ سمجھ نہیں پاتا ہے تو اس پرسپیکٹیو میں ایک ویڈم بنا کے ساتھ میں آپ کو یہ جو ناری آدھینیم ہے اس کو پرستط کرنے کے پریاست کروں گا بھائیوں اور وہ کھانے کے لیے ہمیں دے رہا ہے لیکن کچھ کچھ ہوتے کرٹیکل تو ایک نے سوال پوچھا بھائی کھانا کیوں دینا چاہتے ہے تو اس نے بولا کہ گاہوں کے پرموک پرموک پوچھا جو پوچھا 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 جو جو گاہوں کا پرموک ہے اس کے بیٹے اور بیٹی کی شادی تک نہیں ہوئی جش کی شادی نہیں اس کا پوچھا کیسے تو شادی تو ہوگی لڑکی دیکھئے کیا لڑکا دیکھا ہے کیا نہیں دیکھا کبھی نہ کبھی تو دیکھے گا جب دیکھے گا تو شادی ہوگی شادی ہوگی تو پھر بچے ہوں گے جب بچے ہوں گے تب اس کا جنمدین بھی ہوگا اور جنمدین کی آپ کو ہم کھانا کھلائیں گے ناری ادھی ہم کو سمجھ نہ ہے کب کریں گے کب کریں گے جن گن نا کے بعد جن گن نا کب ہوگی پری سیمن کے بعد پری سیمن کب ہوگا ویدھیک آنے کے بعد اور ویدھیک کب آئے گا پتا ہی نہیں جب ویدھیک کب آئے گا پتا نہیں تو یہ وندن ناری ادھی نیم کب لاغو ہوگا ہمیں کچھ پتا نہیں لیکن یہ دھوکہ ہمارے ساتھ بار بار ہوتا ہے آخر یہ کیوں کرتے ہمارے ساتھ یہ اس بارے میں ہمیں بہت گمبرتہ سے سوچنا چاہیے بہت چالکی سے اس ادھی نیم کے ٹائٹل کو چنا گیا ایسا نہیں ہے کہ جانتے نہیں ہیں ان کی فلوسوپی رہی ہے کہ مہیلاؤں کو دیوتا بناو اور گھر میں جگہ مت دے دو ان کو ماں کا سنمان گانے لکھو ان کے اوپر چرچہ کرو ان کی مہانتہ کی لیکن ادھکار مت دے دو ادھنیم میں وہی ہے نام بڑھا دینا پوجا کرنا آرچا کرنا لیکن ادھکار نہیں دیں گے تو نام سے ہی دھوک آئے اور اس لیے برہمن کل ویوستہ نے ہمارے ساتھ یہ سب کیا ہے کیوں شک ہے ہمیں کیا ارگومنٹ ہونے چاہیے ہمارے کیا ہے ہمیں کیوں شک لگتا ہے لوگ بولتے ہے کہ آپ کو پارلمنٹ پہ بھروسہ نہیں ہے آپ کو سپریم کورٹ پہ بھروسہ نہیں ہے آپ خود تو ڈیموکرسی کو ماننے والے لوگ ہو اگر ڈیموکرسی کو ماننے والے لوگ ہو تو یہ ڈیموکرسی کے جو پیلر ہے اس کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا تو آپ کو شک کیوں ہے تو شک کی چیز چک ہے ستنت رہتہ کو پچاتر سال ہوئے اور پچاتر سال میں قریبن ایک سو اٹھائیس تک ہم چلے گئے سنشو دھن کرتے کرتے لیکن آج تک ہم نے اس بارے میں سرچہ نہیں کی جو پچاتر سال میں نہیں ملا اور وہ آج دینے کی بات کر رہے شک نہیں آئے گا جس محلہ کا چکر ہوا ہیں آپ پر ملا دنڈ وطے شاید آپ جانتے ہوں گے کہ یہ مہاراشترہ کی برامین مہیلہ ہے سوشال مہیلہ ہے کب آیا بل جب جنتہ پارٹی کی سرکار تھی دیوی گوڑا پرائی منیسٹر تھے اور منڈل کا دور چل رہا تھا OBC میں اویرنیس تھا پھولے امبڑکری اندولن اپنی چرم سیمہ پہ تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب یہ پولر آئیزیشن ہو نہیں جا رہا ہے تب اسی گورنمنٹ کی ایک مہیلہ یہ پرائیویٹ بل لاتی ہے کتنے پرائیویٹ بل جو پارلومنٹ میں آئے اور اس کے آدھینیم بنے اس بارے میں ہمیں سونش دون کرنا پڑے گا یہ بل کو ہم آدھینیم کے تیت پارلومنٹ میں پرستوط کرتے ہے لیکن وہ ٹھیک ہے تھینکیو شرد یاد ہو کہ انہوں نے ہماری کچھ باتیں وہاں پہ رکھی اور کچھ OBC ہمارے پرتی ندیو وہاں پہ کھڑا کیا نہیں تو وہیں سے بات ختم ہو جاتی تک شکی اس لیے ہے کہ گیتا مکر جی دوسری کمیونیسٹ مہیلہ جس کو ہیڑ بنا دیا جو بھی برامین وہاں پہ کچھ لوگ تھے جن کے بدولت انہوں نے کہہ دیا کہ اس میں سمائے کے حساب سے کبھی نہ کبھی OBC پرتی ندی تو ہوگا لیکن ایسا کیوں نہیں لکھتے کہ ہاں یہاں پہ اگر سپنا تمہارا تھا تو کاریب سا پچاس سا راج تمہارا تھا تو کیا کیا راج اپنے کیا اور کوئی ادینیم لایا نہیں اگر لایا تو اس کو منجور کیا نہیں اور پھر بھی بولتے ہو کہ سپنا اپنا تھا تو کانگریس کے اوپر بھروسہ کیسے کرے جن کمیونیسٹ وں بھروسہ 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 سماج سماج ہیت میں کوئی نیر نہیں لیا اگر نہیں لیا تو آج وہ لینے کی کوئی سمبھاؤ نہ ہے بی جن جن کے سٹیٹمنٹ پبلک ڈومین میں ہے اس میں سے کچھ میں پڑھ کے دکھاتا ہوں تو ہمیں پتا چلے گا کہ ان کی منشا کیا ہے امیت مالی بھی جو ان کے IT سیل کے پرموک ہے وہ کہتے ہیں مہیلہ آرکشن تو کیا کسی بھی طرح آرکشن ختم ہونا چاہیے جو بولتا ہے کہ کسی بھی طرح آرکشن نہیں ہونا چاہیے کیا وہ مہیلہ آرکشن کے سمرتن میں ہو سکتا ہے تیج سوی سوریہ جو بیجے بی کے ایک لیڈر ہیں ان کا تو سٹیٹمن بہت دھیان سے سن لینا وہ کہتا ہے اس دین سے ڈر لگتا ہے جس دین مہیلہ آرکشن سچا ہی بنے گی یوگی جن کو کچھ لوگ نیکسٹ پرائی مینیسٹر کے طور پہ دیکھتے ہیں وہ یوگی کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مہیلہ آرکشن سے بھارتی راجنیتی ویوستہ ڈوب جائے گی مطلب مہیلہ آرکشن اگر آ جائے گا تو بھارتی راجنیتی کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی اگر یہ لوگ اسی پارٹی میں ہیں تو ان کا کیا ہوا کیا ہے کیا یہ کور گروپ میں نہیں ہے جس اومہ بھارتی نے اس کا آواز اٹھایا تھا جس نے پورا ان کا اندولن چلایا اور صرف ان کے حساب سے اس کی ایک گلتی ہوئی اور اس نے کہا کہ یہ جو مہیلہ آرکشن ہے اس میں او بی سی کا پرتی نیتی تو ہونا چاہیے آپ ڈھونڈ لو کہ آج اومہ بھارتی کہاں ہے کچھ سبتہ میں ہے تو منشا کیا ہے ان کے یہ شک ہے اگر ان کا صحیح منشا ہوتی تو یہ سوال ہمارے سامنے کھڑے نہیں ہوتے اور اس لیے ساتھیوں ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے او بی سی پر بات کرتے ہیں او بی سی مہیلہ وہاں پہ پرتی نیتو نہیں ہے تو آج کا گورنمنٹ کیا چاہے پہلا گورنمنٹ ہو کیا ہے او بی سی کے بارے میں ان کا کہنا جب بھی او بی سی کے ادھکار کی بات آتی ہے تو یہ چھپ بٹھتے ہیں نہیں تو کسی انجیوک لگا کر جیسے کیزریوال کو لگایا تھا تو ویرود میں چلے جاتے ہیں کوٹ میں اٹک دیتے ہیں ادھر سے ریزرویشن دیں گے اور تو ادھر سے کریمیلیئر لگا دیں گے جس او بی سی کے بارے میں ان کی منشازی ہے تو کیا کریں گے اس کو جاتیگت جنگنہ کا مددہ آج تک چلتا آ رہا ہے قریبن قریبن جب سے میں اس اندولن میں آیا ہوں تب سے میں سنتا آ رہا ہوں کہ جاتیگت جنگنہ نہ ہونی چاہیے لیکن آج تک اس بارے میں کوئی پارٹی کوئی اس بارے میں چرچا نہیں کرتی لیکن جب آرکشن کا ویرود ہوتا ہے تو سب طرف اس بارے میں ہاں ٹھیک ہے لاؤزیکل ڈسکشن میں چلے جاتے ہیں اچھتم جب سونستا ہے اس میں جب OBC کا آرکشن کی بات آتی ہے تو اس میں ڈیبیٹ چلتے ہیں جب مائنورٹی کی بات آتی ہے مائنورٹی مہیلاؤں کی بات کہیں یہاں پہ بلکس بانو کا جب سوال آتا ہے تو چوب بیٹھتے ہیں لیکن طلاق کی بات آتی ہے تو جور جور سے آواز دیتے ہیں کیا وہ لوگ مائنورٹی کے بارے میں کچھ کرنے کی سمباؤں نہ ہی کیا تو اس لیے ساتھیوں ابھی کیوں یہ سوال پہ آنا چاہیے شک تو ہے لیکن ابھی کیوں لائے ہیں انہوں نے آپ کو پتہ ہوگا کی بھارت سرکار ہو یا کوئی بھی جو ڈیولپ کنٹری نہیں ہے وہ زیادہ تر ڈیپینڈ جو ورڈ بینک ہے ورڈ بینک کے ان کے لون کے اوپر ہوتی ہے وہ اپنا ڈیولپمنٹ کرنا چاہتی ہے تو اس کا اپنا ایک انٹرنیشنل پریشر ہے اس کے اوپر اور انٹرنیشنل پریشر جب بنتا ہے تو اس انٹرنیشنل پریشر میں وہ کچھ نامز بھی دیتے ہیں کہ شکشہ میں ایسا ہونا چاہیے ہیلت میں ایسا ہونا چاہیے مہیلاؤں کی ستیتی ایسی ہونی چاہیے اس کے دو ریپورٹ آپ کے سامنے میں آپ کو پتا ہوگے جو نیٹ پہ بھی اپلبد ہے انٹر پارلیمنٹری یونین جو انٹرنیشنل ریپورٹ ہے ون نائنٹی تھری کے نیشن کا یہ ریپورٹ ہے ایک سے 93 دیش میں راستر میں ہمارا نمبر ہے 149 یہ ہے مہیلاؤں راج نیتی میں پرتینی دھیتو کی ہماری ستیتی یہ اس کو پتا ہے جو گلوبل جنڈر گیاپ ہے جو انٹرنیشنل ایجنسی ہے انہوں نے 146 نیشن کا سروے کیا اس میں ہمارا نمبر ہے 127 تو انٹرنیشنل پریشر بنتا ہے کہ اس دیش میں مہیلاؤں کے ساتھ مہیلاؤں کے راج نیتی میں پرتی جو پرتیشت ہونا چاہیے اس کے ساتھ کتنا بھیدوا ہو رہا ہے ایک تو یہ ڈر ہے لیکن یہ ڈر سچائی نہیں ہے کیونکہ ایسے ڈر انہوں نے بہت بار جھلے ہے سچائی کیا ہے سچائی یہ ہے کہ ان کو ستہ میں رہنا ہے تو ستہ میں کون روکے گا ان کو ستہ میں روکیں گے ہمارے جیسے اور آپ کے جیسے لوگ کیوں روکیں گے کیونکہ ان کے منشاہ پر ہم شک کرتے ہیں اور جو شک ہم کرتے ہیں وہ بعد میں سچ میں بدل جاتا ہے یہ ان کو پتا ہے اور اس لیے یہ جو یہاں پہ ووٹنگ پرسنٹیج کا جو کھیل یہاں پہ چرچا میں آیا آپ سروے دیکھ لینا یہاں پہ میں زیادہ ڈسکشن نہیں کرنا چاہوں گا لیکن جس طرح سے 2003 کے بعد جتنے بھی الیکشن ہوئے تو ہر ایک الیکشن میں مہیلاؤں کا ووٹنگ پرسنٹیج بڑھتے 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 گیا اور لاسٹ جو لاسٹ والا ممبر آف پارلمنٹ کا الیکشن تھا اس میں مہیلاؤں کا پرتیشت پورو سنشو بھی جادہ رہا ابھی والے جو الیکشن ہوئے مدیو پردیش اور راجستان اور باقی کے سٹیٹ میں یہاں پہ بھی مہیلاؤں کا پرتیشت اچھا رہا تو یہ اس target group کو set کرنا چاہتے اس کو کیوں set کرنا چاہتے کہ میل کو کیوں set کرنا نہیں چاہتے اس کو دھیان سے سوچنا ہوگا سر نے میرا پریچے کرتے ہوئے کہاں کہ یہ سب بیتہ سنگ سے ہے آج کی راجنیتی یہ culture of politics ہے اور آپ کو پتا ہوگا کہ اس دیش کی راجنیتی cultural cult سے چلتی ہے جو چھوٹے چھوٹے سامپردائی group ہے ان سے دوارا چلائی جاتی ہے وہ نام لیتے ہیں دھرم کا وہ نام لیتے ہیں اپنی بھاؤناوں کا دیوتاوں کا کرتے کیا ہے تو یہ جو cultural cult ہے اس میں جن لوگوں کو شامل کیا اس میں سے 90 پرتیشت آپ دیکھ لینا سبھی cultural جتنے بھی چائنل ہے youtube چائنل یا ٹی وی پہ جتنے جہاں کہیں بھی تو کون وہاں پہ victim ہے کون جاتا ہے وہاں پہ تو وہاں پہ مہی لائیں جاتی ہے کیونکہ سماس سے پیڑی تھے میڈم جی نے گیان میترا میڈم جی نے اس کے ڈیٹا دیا کہ کیسے پیڑی تھے ہماری مہی لائیں سماس سے پیڑی تھے اور اس کا حل نکالنے کے لیے وہ چلی جاتی ہے ادھر وہ بھوان کے پاس کہ کیسے بھی ہو ہمیں وہاں سے کچھ نہ کچھ ملے گا اور وہ کیا کرتے ہیں وہ دھرم کے آڈ میں ان کو اس طرح سے ڈھکل دیتے ہیں تو یہ ایک easy formula ہے کہ ان کے جریے میلاؤں تو پہنچنا اور میلاؤں سے ایک طرح سے ان کے اوپر حاوی ہونا دوسرا جو socio-economic discussion ہوا یہاں پہ تو socio-economic discussion میں جو empowerment of women کی جتنی بھی scheme چلی تو زیادہ طرح scheme self-help group سے چلی تو self-help group کس کے ہیں کون operate کرتا ہے ان کو تو یہ operate کرنے والے لوگ ایک طرح سے ان کو اس دیشا نردیش تو یہ target بنانے کے پیچھے بھی یہ جو ان کا اپنا ایک mechanism بنا تو یہ ان کے لیے اچھا لگتا ہے ان کا اپنا hypothesis ہے تو اس کے لیے مہیلاؤں کو target کر کے وہ مہیلاؤں کا vote percentage اپنے hit میں لانا چاہتے ہے اور اس لیے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس طرح سے یہ برامانی ویوستہ اپنے برامانی state کے لیے کس طرح کی راج نیتی چلتی ہے تو اس لیے ساتھیوں میں وہ ڈر تھے کس کو ہے کیوں ڈر رہے ہے مہیلاؤ OBC کو اگر ہمیں سوال کھڑا ہونا چاہیے ہمارے سامنے کہ اگر ہتنا ہونے کے باد 27 سال ہونے کے باد ایک تو ڈیمانڈ تھی ہماری کہ اس بل میں صرف OBC کو سامنے کرو تو ڈرتے کیوں ہیں آپ ریپورٹ دیکھ لینا جب پنچائے دراج کی کارن وش لائی وہ الگ بات ہے لیکن اس کے جو ریزلٹ کچھ آئے تو وہاں سے جن مئیلاؤں کا نتر تو اُبھر کر آیا وہ مئیلائیں کون تھی اس میں کتنی بہمن مئیلائیں تھی ایک نہ ایک دین آج وہ پنچائت میں ہے راج نیتی سیکھ رہی ہے اگر تھوڑی سمجھ بر آ گئی تو مان لو یہ سیڈل کار سیڈل ٹرائب اور آدھر بیک ورڈ کی جو مئیلائیں جو آج پچاس پرتیش میں ہمیں دکھائی دیتی ہے پنچائت میں آج نہ کل وہ سونسد تک چلی جائے یہ ڈر ہے اگر اس ڈر کو کھاریج کرنا ہے تو کیا کریں گے تو اپنے مہیلائوں کو بٹھانا پڑے گا دکھانا پڑے گا کہ دیکھو ہم نے مہیلائوں کا پرتیش اگر وہ مہیلہ جب سونسد میں چلے جائے گی تو اپنے سماج کے ہیتھ بات کرے گی تو ان کا ستیاناس ہونا تیہ ہے تو اپنے ستیاناس کو روکنے کے لیے ان مہیلائوں کو انہوں نے اپنے کابیج میں کرنے کا یہ جو کھیل بنایا اس کو ہمیں سمجھ نہ چاہیے دوسرے جو اندولن چل رہے ہیں آج یہ سمجھ نے کی جررت نہیں ہے کہ صرف ہم ہیں اور ہم ہی یہ کر رہے ہے سماج آج اپنے اپنے ستر پہ آماز اوٹا رہے ہے جیسے پچھلے شیشن میں درویڑ صاحب نے کہا یہ صحیح ہے کہ کوپریشن کوارڈنیشن کا آباو ہے لیکن آماز نہیں اوٹا رہے ایسا نہیں اگر ہم نے یہاں سے آگاج کر دیا کوپریشن کوارڈنیشن آج بنے گا یا نہیں بنے گا یہ الگ سوال ہے لیکن کب نہ کب تو یہ بنے گا اور جب یہ کوپریشن کوارڈنیشن بنے گا تو ان کا کیا ہوگا تو یہ آواز بنی تو اس آواز کا ڈر ہے جو آج ایجنٹ ان کے لئے کام کر رہے ہیں کیونکہ جو شیشن میں میرے سبھاگ پرستوط کرنے کے پہلے کہا تھا کہ پرتینی دیتو کام کرتا ہے اس کا argument ہے اپنا کہ سیڈل کاسٹ اور سیڈل ٹرائپ کے پرتینی دی وہاں پہ ہے لیکن سیڈل کاسٹ اور سیڈل ٹرائپ کا جو ایٹرسٹی ہوتا ہے اس کے لئے وہ کچھ نہیں کرتے ان کے سوشل ایکنومک ڈیولپمنٹ کے لئے کچھ نہیں کرتے پولٹیکل ایمپاورمنٹ کے لئے کچھ نہیں کرتے تو پرتینی دیتو کام کرے گا یا نہ کرے گا یہ سوال نہیں ہے سوال ہے انہوں نے جو ایجنٹ کھڑے کیے وہ آج ایجنٹ کا در ہے آج سمجھ لینا وہ ایجنٹ کا ڈر رکھتا ہے اور بیچ میں کھڑا ہوتا ہے جب جب بھی ایدھر کی ستتہ آئے گی تو ایدھر چلا جاتا ہے ایدھر کی ستتہ آئے گی تو ایدھر چلا جاتا ہے کسی کا بھروسہ کسی کے اوپر رہا نہیں جو ایجنٹ ان کے لئے کام کرتے تھے وہ ایجنٹ کام کریں بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن ایک ہی چیز کی اوپر میں بھروس مطلب میرا وقت یہاں پہ دوں گا ایک تو ہم نے یہ سمجھ نہیں لینا چاہیے کہ مہیلاؤں کا مددہ یہ مہیلاؤں کا مددہ ہے جب تک یہ سمجھ لیں گے کہ مہیلاؤں کا مددہ مہیلاؤں کا ہے یہ نیشن اور سمجھ کا مددہ نہیں ہے تب تک ہم کوئی development نہیں کریں ہمارے من اور مستشک میں ہم نے یہ تیہ کرنا چاہیے کہ مہیلاؤں کا مددہ مہیلاؤں کا نہیں یہ نیشن کا اور سمجھ کا مددہ ہے تو اس کو بدلنا دیں گے اور جب تک اس کانٹریکٹ کے اوپر ہم کام کریں گے تو کسی بھی راجنیتی کو بدلنا سمبھو نہیں ہے ایسی شبدوں کے ساتھ میں اپنے بھاشن کو ارام دیتا ہوں دھنیواز جی بھیم جی بھارت جی ملوانچی جی سردہ ایمینٹی نیوز نیوز نیک فرک کو سبسکرائب کریں لائک اور فالو کرنا نہ بھولیں ساتھی بیل آئیک 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 جنجا گروتی کی مہیم میں جڑے دیتا ہے